بتمیزی کی ہے صاحبیوں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے لاہور پریس کلب میں یہ واقعہ پیش آیا ہے زعیم حسین قادری لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا شکایت کی صاحبیوں نے کہ نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے صاحبیوں کے ساتھ بتمیزی کی گئی ہے اس واقعے کے بعد زعیم قادری پریس کانفرنس جلد ختم کر کے چلے گئے مزید تفیلات جانتے ہیں نمائدہ وقت نیوز لاہور سعید لودی سے جی سعید لودی آگاہ کیجئے گا پریس کانفرنس کے دوران کیا واقعہ ہوا بتمیزی کی گئی نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے صاحبیوں کے ساتھ جی پنجاب حکومت کے ترجمان زیم حسین قادری جو ہے لاہور پریس کلب میں آج جو ہے وہ نواز جان سارف فونس کے جو کارکنان کے ہمارا جو ہے پریس کانفرنس کر رہے تھے جو ایک سینئر صاحبی ہیں نواز طاہر جو پنجاب جانب سے صدر بھی رہے ہیں وہ اپنے ایک صاحبی کے امراض جو ہے پریس کلب کے اندر آ رہے تھے کہ گلو بھٹ کا جو بھائی ہے گلہ بھٹ عبدالغنی بھٹ اور اب گلہ بھٹ بلکل سیم شکل کا جو اس کا علیہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے اس نے جو ہے ڈنڈوں کے ساتھ ان کو پر حملہ کیا جنی جس سے جو ہے ان کے سر کو پر چوٹیں آئیں ہیں جس پر جو صاحبی جو برادری ہوئی تجاجر جو ہے اس نے جو ہے وہ انگامہ رائی کی اور اندر پریس کلب کے اندر آ کر جو ہے رہیم حسین قادری کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا جس کے بعد جو ہے وہ جو حسن روایت جو ہے نون لی کی جو پولیسی ہے اس پر انہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بندے کا جو ہے عام سے کوئی تعلق نہیں حالکہ وہ بندہ جو ہے اس پریس کلب کے اندر شروع سے موجود تھا اس وقت کے بعد جو ہے انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا اس وقت جو ہے صاحبیوں کے بڑی تعداد میں جو ہے یہ گلہ بڑھ جو ہے اس کو جو ہے پکڑ کا جو ہے کمرے کے اندر بنگ کیا ہوا ہے پولیس کو اجلا دی جا رہی ہے تاکہ اس نے خراب جو ہے مناسب کاروائی کی جا صحیح لوگ دی یہ گلہ بڑھ جو ہے زہیم حسین قادری نے اس گلہ بڑھ کے حوالے سے کوئی ایکشن لیا کہ کیوں یہ آیا تھا کیوں اس سے بتمیزی کی یہاں پر جی پریس کانفرنس کے اندر وہ آمیں ملا ہماری اس سے بات نہیں اس کا یہ کہنا تھا اس نے خود یہ تسیم کیا کہ میں گلو بڑھ تا چھوٹا بھائی ہو اور مجھے اس بات کو پر فخر ہے کہ میں اس کا بھائی ہو اور میرا حجیہ پر اس سے ملتا جلتا ہے لیکن جب یہ باقیہ ہوا اس کے بعد زہیم قادری جو ہے وہ انہوں نے فوری طور پر جو ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر لی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ اس بلدے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نام اسے جانتے ہیں اور نون لیک سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ دیتر جو انہوں نے بھی جو ہے اس سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اعلان تھی اور کہاں کے شخص جو ہے ہم نے پہلی زبان دیکھا ہے حالانکہ وہ بندہ جو ہے وہ گلو بڑھ کا جو ہے وہ شگا بھائی ہے اس نے اس بات کو تسیم کی اور یہ بیل اکول جو ہے وہ جیسے گلو بڑھ نے جو ہے وہاں پر ملٹان کے اندر ایک جو ہے وہ کردار ادا کیا تھا وہی کردار آن جو ہے یہ بتائے گا صحیح لدی کہ گلو بڑھ کے سگے بھائی گلہ بڑھ نے جو ہلا گلہ مچایا ہے پریس کلپ کے اندر اور اس کے ساتھی کتنے ہیں جنہیں صحافیوں نے پکڑا ہے اور اب پولیس بلائی جا رہی ہے تاکہ اس کے اخلاف کانونی کاروائی کی جا سکے جی یہ ان کے ساتھی تقریباً کوئی پچاس جو کارکم تھے ان کے جو شروع کے اوپر پٹیاں باندے رہے سے نواز جانت سار پوش کے وہ اس کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ہی آئے تھے اور وہ جو اپرے سکلپ تندر کھڑے تھے لیکن یہ حیران کو نہ مر گئے کہ جو ہی یہ واقعہ ہو گیا ہے اور صحافیوں نے اتضاد کیا اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ آپ نے یہ پوش جو ہے وہ تیس تاریخ کو جو ہے وہ پیٹی آئی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آپ نے یہ بنا رہی ہے لیکن یہ آج تو صحافیوں کے خلاف استعمال ہو گئے یہ تاہیم سے پہلی جس پر جبر جبردہ نے اتضاد کیا تو سنیو شاہد قادری اور ان کے جو ساتھی سے یہ کارکورو گوڑا گئے اور انہوں نے جلک اللہ طالبی کا اعلان کر دیا کہ آپ نے اس شخص کو جو ہے سہی دودی یہ بتائیے گا آپ یہاں پر موجود تھے جب یہ تمام واقعہ پیش آیا تو گلہ بٹ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ بھی جان اسار پورس میں ہی شامل ہے جی یہ تجام میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جب پریس ساتھ شروعی تھی اس سے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہم لوگ ریکٹان پر سے پہلے پہلے پہنچ گئے جئے وہ ہمارے شاہب کی سیتوں پر بیٹھا رہا شاہب ہی اس کی موشوں کی تاریف کرتے رہے اس سے پوچھتے رہے تو تم کون ہو تو اس نے بتایا کہ میں جو ہے گلوں بٹ کا بھائی ہوں گلہ بٹ میرا نام ہے اور مجھے اس بات پر پکھر ہے کہ میں گلوں بٹ کا بھائی ہوں اور میں جو ہے وہ مسلم لیگی لون کا جو ہے وہ جانسار کارکنوں اور تیس تاریخ کو اگر پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہاں پر ہمارے کارک کے گھر کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کی تو ہم اس کا جو ہے بھڑپور جواب دیں گے یہ تمام باتیں جو ہے پریس کرب کے انتر تکہی وال کو یہ آدھا گھنٹہ سنٹالیس ملیٹر کو اس کے ساتھ یہ بیسکتروں کی رہی شاہبیوں کے ساتھ لیکن جو ہی یہ باتیا ہوا اور باعث اتجاز کرتے ہوئے دو شاہبی آئے ہیں جن کے سر کے اس کے بعد یہاں پر ورشی خان جو ہے یہاں پر اس کا پریس کرب کا جو سکورٹی گار جو مینکی اس کے اوپر ہوتا ہے اس نے وہ ڈنڈا بھی جو ہے وہ برامت کر لیا ہے جو ساتھوں کے شروع کے اوپر مارا گیا تھا سید لدی یہ بتائی گا کہ اس واقعے کے بعد لاہور پریس کرب کی اندزامیہ کا موقف کیا ہے اور یہاں پر کون کون سے عدداران کیا صدر اور سیکرٹی یہاں پر موجود ہیں اس اس واقعے کے بعد پری طور پر آجی یہاں پر جو ہے وہ تقریبا چھارے اوڈے دار یہاں پر انگامی طور پر یہاں پر آگئے ہیں انہوں نے شدید رضی عمل کا اظہار کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ پریس کرب کے جو ہے وہ کسی بھی میمبر کو یا کسی بھی ساتھی کو جو ہے جو ہے وہ اسی طرح تشدد کا نشانہ بنانے کی جو ہے کسی طریقے سے جو کوشش نہیں جائے ابھی جو تمام شروع کے آج جو ہے وہ جو کنٹول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں دیداروں اور اس کو جو ہے یہاں پر بٹھایا ہوئا ہے اور جو یہ جو مطالقہ پولیس ہے کھاناں کلاب مجرس ہیں جو ہے یہاں پر شہریت جو جو لگتا ہے اس کی پولیس شرابہ کیا جا رہا ہے سہید لدی یہ بھی ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کے حوالے سے پروٹوکول کیا ہے اگر کوئی سیاسی رہنمہ پریس کانفرنس کر رہا ہو تو وہ اپنے ساتھ کتنے کارکنان کو لا سکتے ہیں کیا اس حوالے سے پروٹوکول ہے اور کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کیا اس کی خلابرزی کی گئی ہے زہیم حسین قادری کی جانب سے جی آج جو خلابرزی کی گئی ہے اس میں یہ جانب ہے زہیم حسین قادری کے آنے سے پہلے تقریب پچاپ سے زائد یہ جو کارکن تھے یعنی کے جو وہاں پر پاوز گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ کہ آپ یہاں پر جلسہ کرنے کے لیے نہیں آئے آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کے ترجمان جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے براہر میرے پانی آپ یہاں سے حوال میں سے باہر تشریف لے جائیں اور باہر جاں کے اپنے جو کاروائی کرنی ہے لیکن اس کے بہت بھی وہ سٹارپنیوں کے شیطوں پر براہ رہے ہیں سید لوڈی ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین سید لوڈی ہمیں آگاہ کر رہے تھے لاہور پریس کلب میں جو واقعہ پیش آئے یہ شخص جو آپ ٹیلیویڈن سکینز پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے گلہ بٹ اور یہ سگا بائی ہے اس گلو بٹ کا جسے موڈل ٹاؤن میں گاڑیوں کے شیشے توڑے تھے اس کے بعد جیل کی ہوا کھانا پڑی تھی آج زہیم حسین قادری دعا دار پریس کانفرنس کے لیے لاہور پریس کلب بتشریف لائے اور انہوں نے خوب دل کی بھڑاست نکھا لی تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کے خلاف انہوں نے پچیس تاریخی ڈیڈ لائن بھی دے دی کہ وہ رائے بڑھانے کا فیصلہ تبدیل کر لیں ورنہ ان کو جانسار نواز شریف کے جانسار تیار ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور یہ گلہ بٹ اس نے صحافیوں پر تشدد کیا پریس کلب کی حدود کے اندر اور صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے بعد صحافیوں نے زعیم حسین قادری سے اس واقعے کی شکایت کی کہ گلہ بٹ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ صحافیوں پر تشدد کیا ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈنڈے مارے گئے ہیں صحافیوں کے سر میں اور زعیم حسین قادری اس کا کوئی مناسب جواب نہ دے سکے اور خسیانے انداز میں پریس کلب سے چلے گئے ہیں اور گلہ بٹ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں پر موجود تھا اس نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس پر سخت ردعمل کا اضار کیا گیا ہے لار پریس کلب کی انداز میں کی جانب سے اور پوری صحافی برادری کی جانب سے کہ لار پریس کلب کے اندر اس طرح سے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنانا آزادی صحافت کے بھی خلاف ہے اور پریس کلب کے جو قوانین ہے پریس کانفرنس کے حوالے سے اس کے بھی شدید خلاف ورزی کی گئی ہے نون لی کے انکار کلان کی جانب سے گلہ بٹ کو پکڑ لیا ہے صحافیوں نے اور اب پولیس کو بلایا گیا ہے کہ اس کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے کہ کیوں اس شخص نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نمائندے سعید لودی جو کہ خود بھی لار پریس کلب کے ممبر ہیں اور اس وقت یہاں پر موجود تھے پریس کانفرنس جب ہو رہی تھی اور زیم حسین قادری اس پریس کانفرنس میں چیلنج کر رہے تھے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کو اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں انتباہ کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ پچیس تاریخ تک ان کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ رائے بنانے کا فیصلہ واپس لیں اور کسی بھی اور جگہ پر آپ جلسہ کریں احتجاز کریں لیکن رائے بنانے چونکہ رائے بن نواز صاحب کا گھر ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پاوال کنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے پگڑی پر ہاتھ ڈالیں گی کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور عمران خان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان پاناما لیکس کا الزام لگا رہے لیکن پاناما لیکس میں نواز صاحب کا نام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی عمران خان کے موقع کو رد کر دیا ہے یہ وہ پریس کانفرنسی جو جاری تھی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا جب صاحبی نے آ کر اس پریس کانفرنس آل میں شکایت کی کہ گلہ بٹ نامی شخص ہے جو کہ مسلمی قانون کا کارکن ہے اپنے دیگر کارکنان کے عمران نہ صرف انہوں نے صاحبیوں سے بتمیزی کی ہے بلکہ صاحبیوں کو ڈھنڈوں سے تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے اور دو صاحبیوں کے سر بھی پھٹ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلویزن سکینز پر بھی تمام اس وقت جو میڈیا کے نمائن دیتے جو فوڈوگراف پر سے وہ پریس کانفرنس چھوڑ کر اس جانے مبذول ہوئے کہ فضا کیا جائے کہ کون شخص ہے جس سے صاحبیوں کو تشدد کا نشانہ بنائے یہ وہ شخص ہے جس کا نام ہے گلہ بٹ اور یہ چھوٹا بائی ہے گلو بٹ کا جس سے صاحبیوں کو تشدد کا نشانہ بنائے گلو بٹ کا کردار جسے عمران خان اکثر اپنے جلسوں میں عبدالی تکریروں میں بھی زیادہ خیال کرتے ہیں وہ کردار جس سے سانے موڈلر ٹاؤن جب پیش آیا اس وقت گاڑیوں کی شیچے توڑے تھے اور پولیس کی پچھپناہی میں یہ سب کچھ کیا گیا تھا آج ایک بار پھر اس کا چھوٹا بائی خبروں کی زیرت بڑا ہے اور اس نے صاحبیوں کو تشدد کا نشانہ بنائے یہ واقعہ دن دہارے پیش آیا ہے لاہور پریس کرب کی حدود میں پیش آیا ہے جب گلہ بٹ نامی یہ شخص صاحبیوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا اپنے دیگر صاحبیوں کی امرہ اس وقت پریس کرب کی انتظامیہ نے اور دیگر صاحبیوں نے اس شخص کو پکڑ لیا ہے زہی حسین قادری کوئی جواب نہ دے سکے اور اس واقعے کے بعد وہ پریس کانفرس ختم کر کے چلے گئے شیعر رشید احمد نے ہمیں جوائن کے بائیسٹ ایل اف لائن پر ہے شیخ صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام شیخ صاحب کیا کہیں گے گلو بٹ کے بعد اس کا چھوٹا بائی گلہ بٹ پریس کانفرس کے دوران صاحبیوں پر تشدد کرتا ہے پاگل ہیں یہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا جب کسی کے برے دن آئے تو اسی طرح انجام ہوتا ہے یہ جو کچھ فصل بھو رہے ہیں ان کو کھانی ہوگی اور یہ ان کی بھول ہے کہ ہم تشد کر دی کہ زمرے میں نہیں آتے ہیں یہ فورسز جو ہیں یہ کس چیز کی غمازی کرتے ہیں اگر کوئی کسی جگہ بھی اس ریلی کو کسی نے روکا بدماشی کی گلو بٹو یا گلہ بٹو پھر یہ ریلی جاتی عمرہ جا کے رکے گی یہ رائیونڈ نہیں رکے گی شکریہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی نے روکنے کی کوشش کی تو یہ ریلی جاتی عمرہ جا کر ہی رکے گی اور انہوں نے بھی شدید انقید کا نشانہ بنایا اس واقعے کو اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی ذمکیوں سے محروب نہیں ہوں گے اگر تحریک انصاف کی ریلی کو احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ابھی تو رائیونڈ میں جلسہ کھنے کا پروگرام میں ادربائز جاتی عمرہ تک بھی جا سکتے ہیں اور یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین نون لیگ والے پاگل ہیں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا یہ کہا شیرشید احمد نے مختصر سی بات کرتے ہیں وہ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کے جانب سے اس قسم کی بدماشی پر وہ ردعمل دے رہے تھے کہ نون لیگ والے پاگل ہیں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا شیرشید کا یہ کہنا تھا کہ ہم پچیس تاریخ کے جو دھمکی دی گئی ہے اس کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کرتے اور ہر صورت میں اپنا اتجاج کریں گے اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمارا راستہ جاتی عمرہ کی جانب ہوگا یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں بیش آئے جب کل نواز صرف کے خلاف دعا دار خطاب کیا تھا ورکرز کنمنشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ رائیمنٹ کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے اسی طرح سے زہیم قادریہ لاور پریس کلب میں پریس کنفرنس کر رہے تھے اور انہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے اور انہوں نے پچیس تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ تحریک انصاف اپنا فیصلہ واپس لے اور ملک کے کسی بھی حصے میں وہ احتجاز کرے ریلیاں نکالے انہیں منع نہیں کیا جائے گا لیکن رائیمنٹ آنے کی اجازت ہر کس نہیں دی جائے گی اور ان کے ساتھ جانسار فورس کے بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے سروں پر یہ پٹیاں بھی باندھ رکھی تھی جانسار فورس کے حوالے سے یہ گلہ بڑ بھی اسی فورس کا میں شامل تھا جس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ صحافیوں پر تشدد کیا صحافیوں کو زخمی کیا اس کے بعد یہ واقعہ پیش آئے صحافیوں نے شدید احتجاز کیا پریس کانفرنس کے دورانی زیم حسین قادری کے سامنے یہ توجہ دلائے گئے اور ان کے سامنے پیش کیا گیا اس گلہ بڑ کو بھی اور اس کے دیگر ساتھیوں کو بھی جن کا تعلق مسلمی قنون سے ہے اور اس واقعے کے بعد زیم حسین قادری صحافیوں کو کچھ زیادہ مطمئن نہ کر سکے اور جواب دیے بغیر ہی آفیہ جانی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور پریس کلپ چھوڑ کر وہ چلے گئے پریس کانفرنس کے چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد یہ گلہ بڑ صحافیوں کے ہتے چڑ گیا ہے اور اب صحافیوں کے جانے سے پولیس کو کال کیا گیا ہے پولیس آئے گی اس کے بعد کونوں نے کا اروائی کی جائے گی گلہ بڑ کے خلاف اور مقدمہ بھی درست کرایا جائے گا صحافیوں کے جانے سے دور پریس کلپ کی حدود میں اس طرح کا یہ واقعہ آپ کی نویت کا پہلا واقعہ ہے جس میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے صحافیوں کو اور اس پر صحافتی تنظیموں کے جانے سے بھی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ آزادی صحافت پر قدرن لگانے کی کوشش ہیں نون لیگ کی جانب سے آج پریس کانفیس کی جا رہے تھی زہیم حسین قادری حکومت پنجاب کے ترجمان اپنے کارکنان کے حمراہ بڑی تعداد میں ان کے کارکنان اس وقت پریس کلپ میں موجود تھے جب یہ پریس کانفیس جاری تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور گلو بٹ کا بھائی گلہ بٹ ایک بار اب خبروں میں آیا ہے چونکہ گلہ بٹ نے بھی روایت انداز میں اپنے بھائی کی پیروی کرتے ہوئے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے ڈڈنوں کے ساتھ اپنے دیگر گلو بٹوں کے ساتھ بھی وہ یہاں پر موجود تھا صحافتی صحافتی ذمہ داریوں سے روکنے کی کوشش کی گئی گلہ بٹ کے جانب سے اور اس پر شدید احتجاز کیا گیا ہے صحافتی برادری کی جانب سے پریس کلپ انتظامیہ کی جانب سے اور پریس کلپ کے تمام ممبران کی جانب سے اور احتجاز کیا جا رہا ہے اس وقت بڑی تعداد میں صحافی پریس کلپ میں جمع ہو چکے ہیں جو کہ پریس کلپ کے ممبرز بھی ہیں پریس کلپ کے انتظامیاں صدر اور سیکٹی بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس واقعہ کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے پاکستان کی تمام صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھی شیخ رشید احمد کا ردعمل بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمی گنون والے پاگل ہو چکے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی قسم کی ان کی دھمکیوں سے ہم مروب نہیں ہوں گے اور ہر صورت میں رائیوینڈ جائیں گے اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمارا راستہ ہماری منزل جاتی عمرہ ہوگی جاتی عمرہ جو کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز طیب کا گھر ہے زیم حسین قادری بھی یہ پریس کانفیس اس لیے کرنے آئے تھے کہ وہ انتباہ کر رہتے تحریک انصاف کی خیادت کو کہ پچھے ساری کو وہ اپنا یہ فیصلہ تدیل کریں رائیوینڈ آنے کا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چادر اور چاردواری کا تقدس پاہ مال نہیں کرنے دیں گے اور وزیراعظم نواز طریب کے گھر پر ان کی والدہ ان کی بیگم ان کی بیٹی اور دیگر خواتین اور ان کے ریلیٹیب رہتے ہیں اس لیے کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ نواز طریب صاحب کے گھر کی جانے بائے اور جس نے بھی ان کے گھر کی طرف آنے کی کوشش کی تو ان کو سختی سے جواب دیا جائے گا یہ کہنا تھا زیم حسین قادری کا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچیس تاریخ تک عمران خان اپنا فیصلہ تبدیل کریں اور جلسے کا مقام تبدیل کیا جائے آپ کو یہ مناظر دکھارے ناظرین کے گلہ بڑ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلہ بڑ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لاہور پریس کلب سے اور اس کے خلاف اب قانونی کاروائی کی جائے گی لاہور پریس کلب انتظامی کے جانب سے مقدمہ درس کروائے جائے گا گلہ بڑ کے خلاف یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں لاہور پریس کلب کے باہر بدماشی کی گئی ہے اور صاحفیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے گلہ بڑ کو اب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس کی موبائل میں اسے لے جائے جا رہا ہے تھانے کی جانب یہ واقعہ پیش آیا ہے اب سے کچھ دیر قبل ایک ایسے وقت میں جب ضعیم حسین قادری پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ گلہ بٹ کافی دیر سے اسی پریس کانفرنس میں موجود تھا لیکن کچھ دیر بعد اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ صاحفیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس پر صاحفی کے جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے اور اس وقت بڑی تعداد میں صاحفی بھی پریس کلب میں موجود ہیں مسلمی قانون کی جانب سے یہ پریس کانفرنس سے کی جا رہی تھی اور زہین حسین قادری جو کہ حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں وہ کڑا جواب دے رہے تھے عمران خان صاحب کو اور جنہوں نے کل اپنے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تیس ستمبر کو رائیوینڈ میں جائیں گے رائیوینڈ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا تھا اور اپنے تمام ملک بھر میں موجود کارکنوں سے کہا تھا کہ وہ چوبیس سارے ایک سے ہی تیاریاں شروع کر دیں اسی پر مزید بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ولید اقبال صاحب سے ہمارے ساتھ ٹیلی فلائن پر موجود ہیں ولید اقبال صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بہت شکریہ ولی صاحب فرمائی گا کیا کہیں گے آپ گلو بٹ کے بعد گلہ بٹ آج منظر عام پر آیا ہے لاہور پریس کلب میں ایک ایسے وقت میں جب پریس کانفرس جاری تھی گلہ بٹ نے اپنے ساتھیوں کے ہمارا صحافیوں پر تشدد کیا جی تشدد کرنا بہت قابل مزمت ہے کسی بھی سیاسی جناعت یا سیاسی کارکن کی طرف سے تشدد کی کال دینا جو کہ پی ایم ایل ایم کے جدروں کی طرف سے ان کے وفاقی وزراء کی طرف سے آئی ہوئی ہے یہ بہت قابل مزمت چیزیں ہیں اور آپ کی اس کال کے وقت جو آپ نے مجھے آن ائر کرنے کے لیے لکھی ہے میں بطور صدر لاہور پی ٹی آئی کے اور میرے حمدہ میاں حماد ازر جنرل سیکیٹری لاہور پی ٹی آئی کے پریس کلپ میں ہم پوراً حاضر ہو گئے ہیں میں پریس کلپ نہیں صدر لاہور پریس کلپ کے کمرے میں بیٹھا ہوں اور ہم بطور ایک سیاسی جماعت کے اور بطور سیاسی کارکنان کے ہم صحافی اور میڈیا کمیونٹی سے اپنا اظہار یک جہتی کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں وہ اس اظہار یک جہتی کا میں آپ کو بھی جہاں تذکرہ کر دیتا بہت شکریہ ولید اکبال صاحب اس کا ولی صاحب یہ بھی آپ سے میں جانا چاہوں گا کہ جو انتباہ کیا گیا ہے زہین حسین قادری صاحب کی جانب سے کہ پچیس ساری تک آپ اپنا فیصلہ واپس کر لیں اس پر کیا موقف ہے پی ٹی آئی کا نہیں جی اس کا تو سواری نہیں پیدا ہوتا جی اور زہین قادری صاحب تو کس نے اس بات کا استیار بیا ہے کہ وہ ہمیں کوئی ٹکٹیشن دے سکیں وہ ایک سیاسی کارکن ہے اور ایک عوامی نمائندے ہیں وہ بات تو چلیں اپنی جگہ بجا ہے لیکن ان کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی انسانی حق جو کہ ہمارے آئین نے ہمیں وضع کیا ہوا ہے اس کا وعدہ کیا ہوا کہ پرامن طریقے سے ہم اسیمبل کر سکیں اور اتجاج کر سکیں اور بغیر ہتھیاروں کے ہم اکٹھے ہو سکیں اور مظاہرہ کر سکیں کسی پاکستانی کے پاس اور ایک زیادہ ذمہ داری آتی ہے ایک عوامی نمائندے اور ایک سیاسی کارکن کے اس طرح کی چیز نہ کریں اس سے ایک ذہنیت کا جو ہے اندازہ لگتا ہے کہ یہ فاشسٹک ذہنیت جو ہے پاکستان مسلم دیگ نواز کی یہ ان کے لیڈرز بھی دکھا رہے ہیں ان کے عوامی نمائندے بھی دکھا رہے ہیں اور ان کے ورکرز تک جو ہے یہ سرائیت کر کیکی ہے اور یہ انتہائی قابل مضمت ہے جی اور پاکستان تحریک انصاف اس کے دباؤں میں یا اس دھمکی کے کسی قسم کے اثر میں آنے سے مرین ادبال صاحب آپ تریک انصاف کے رہنمہ بھی ہیں لاہور پی ڈی اے کے صدر بھی ہیں یہ کہا گیا ہے زہیم حسین قادری صاحب کی جانب سے کہ آپ کے قائد کی جانب سے چیرمن تریک انصاف کی جانب سے لاہوریوں کو رنگ باز کہا گیا لاہوریوں کو غلط الفاظ استعمال کیے گئے اس پر آپ کا موقف کیا ہے بلکل درست نہیں ہے یہ کھر ایک جو ہے علب پیانی ہے میں اس مقام پہ موجود تھا جب امیران خان صاحب نے یہ تقریر کی اور جب یہ رنگ باز کا لفظ استعمال کیا انہوں نے ہر لاہوری کو اور لاہوریوں کو بل اموم بلکل رنگ باز نہیں کہا انہوں نے اس ان مخصوص لاہوریوں کو رنگ باز کہا ہے جس میں زہیم قادری صاحب کا اور ان کے سرحنماؤں کا اور ان کے بوسز کا شمار ہوتا ہے ان لاہوریوں کو رنگ باز کہا ہے اور وہ ہیمی رنگ باز اور وہ جب ایک کڑکا لگتا ہے بھات پی جاتے ہیں جس طرح جنرل مشرف نے دو زارہ آٹھ میں دکھایا تھا کہیں ان کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھا ٹھیک ہے شکریہ آپ کا ولید اقبال صاحب رہنماؤں تھے لیکن صاحب اور صدریں لاہور پی ٹی آئی کے ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب کے ساتھ اظہاری یک جہتی کے لیے فوری طور پر وہ لاہور پریس کلپ پہنچے ہیں اور اس وقت لاہور پریس کلپ کے صدر کے کمرے میں موجود ہیں اور صاحبیوں کے ساتھ اظہاری یک جہتی کیا ہے اور شدید مضمت کی گئی ہے گلہ بٹ کے جانب سے جو بدماشی کی گئی ہے اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی صورت بھی تحریک انصاف کا مارچ رکے گا نہیں اس پر مزید بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں اندلیب عباس صاحبہ سے اندلیب صاحبہ اسلام علیکم جی اندلیب صاحبہ حکومت پنجاب کے ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پچیس تاریخ تک خان صاحب اپنا فیصلہ تبدیل کریں رائیوڈ کے علاوہ کہیں بھی جلسہ کر لیں ادروائز پھر وہ بھی تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے اور جو بھی نتائج جہوں گے اس کی ذمہ داری خان صاحب پر ہوگی دیکھیں بدماشی کا تو کوئی حل نہیں ہے نا بدماشی جو ہوتی ہے وہ صرف موڈل ٹاؤن تک تو نہیں ہوتی وہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں انہوں نے دو عورتوں کے موہ پہ گلیاں مار دی تھی تو اس کے بعد تو انسان کہلانا ایک توہین ہے انسان کی آج جو آپ نے ان کے ان کو صحفیوں کے ساتھ دیکھا ہے تو ہمارے ساتھ تو ان کو یہ ہے کہ جی چلے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں صحفیوں کے ساتھ ان کو کیا مسئلہ تھا مجھے بتائیں کیونکہ جب آپ کے خون کے اندر یہ شامل ہو بدماشی تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون کھڑا ہے یہ ایک نہائیت ہی افسوس ناک جس کو کہتے نا اپنی ذہنیت اپنی اوقات اپنی حیثیت انہوں نے آج دکھا دی ہے اور یہ دکھاتے رہیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے اور میڈیا بھی ڈر جائے گا اور ہم سارے دبک کے گھر بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی خام کیا لی ہے کیونکہ ہم کوئی نون لیگ کے درباری نہیں ہیں کہ جی ایک بڑا کماری شہباز شریف نے اور حمزہ شریف نے تو ہم سارے وہاں زمین پہ کرال کرتے ہیں ان کے سامنے لیڑ گئے کہ یہ میں ٹنڈے ماریں ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے آپ کو یاد ہوگا دھرنے پہ تو میں نے خود بس کے پیچھے لڑک سمقابلہ کیا تھا تو ہمارے ان کے لیے تو میں ہی کافی ہوں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اندلیف صاحبہ کہ اب صحافیوں کو بھی دھرانے دھمکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جی بالکل دیکھیں نا جب آپ کے خون میں آپ کی گرتی میں بدماشی گھنگ دا گرتی شامل ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے پی ٹی آئی ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھتے ہیں سپریم course ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ خیبر پختونغا کے اسمبلی ہے کہ یہ وقت کے یا یہ کسی اور ٹی وی کے صاحبی ہے کہ نہیں ہے پھر آپ اپنی جو ہوتی ہے جو آپ کی اندر ایک وہ خون کے اندر بدماشی ہوتی ہیں اس کا تو سب پہ وار کرتی اور یہی وجہ ہے کہ اینکیو ایم اور یہ نون لیگ جو ہیں یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ملٹنڈ ونگز رکھ کے اور اپنے آپ کو سیاست کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے اڑا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کے لیے شکریہ آپ کا اندلی بابا صاحبہ ان کا یہ کہنا تھا کہ صحافیوں کو بھی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے